مفصرِ قرآن علامہ کاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب شینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بروقت ویڈیو اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں اہلِ سنت کے لیے ایک بڑا امتحان کا وقت ہے آپ کو معلوم ہے کہ ریاض شاہ صاحب جو پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں راول پنڈی سے انہوں نے چند دن پہلے ان کا ایک کلپ سامنے آیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیا مبارکہ وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّ کا مفہوم اس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عدنیس علیہ السلام کو وہ جگہ دی جو عزرتِ علی المرتضاء کو دی اس کا مفہوم انہوں نے اس طرح سے بیان کیا اللہ کا کرنا عدنیس علیہ السلام کا مزار ادھر ہی ہے جدر نجفِ اشرف شریمِ علی کا مزار ہے کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھیں اب چھوڑا سمبھدہ لے آؤ کہ دریس کا مزار نجفِ اشرف میں اور آگے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّ ہم نے اس کو وہ جگہ دی جو جگہ علی کو دی اس پر پورے اہلِ سنت کے محاول کے اندر استراب پیدا ہوا کہ یہ قرآنِ پاک کے معنی کو سریحاً بگاڑا گیا ہے مَقَانًا عَلِيَّ مَوصُوف صفت ہیں یہ مرقب توصیفی ہے اور اس میں عَلِيَّ صفت ہے مَقَانًا کی اس سے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوئی نہیں سکتے ہیں کسی طرح سے مراد نہیں بن سکتے ہیں یہ سیدھی ساتھی معنوی تحریف ہے اور اس میں بلواسطہ حضرتِ عدنیس علیہ السلام کی احانت بھی ہے کہ گوئے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے بڑھایا گیا ہے تو اس پر علماء نے اتراز کیا اور ریاض شاہ صاحب کو احساس بھی ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تھوڑا سا ان کو ذن میں آیا اور انہوں نے ایک تحریر بھی شائع کی اور اس کے اندر دب لفظوں میں کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو ترجمہ وہی ہے جو اللہ حضرت کا ہے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا ہو تو میں اللہ تعالی کے ہاں معافی چاہتا ہوں اگر ہوئی ہو یعنی ان کو ابھی تک بھی یقین نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ابھی بھی اس کو اگر مگر سے کام لے رہے ہیں ان کا حق تھا کہ سریحاً اور صاف طور پر کہتے ہیں اور تحریر نہیں بلکہ وہ کیمرے کے سامنے جس طرح انہوں نے معنوی تغیر کیا تھا ترجمہ کے اندر قرآن پاک کے مفہوم کے اندر تو کیمرے کے سامنے آ کر کہتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں اس پر اللہ تعالی سے معافی کا خواستگار ہوں اور آئندہ میں احتیاط کروں گا اس طرح سے توبہ کرنے چاہتی ہے کیونکہ حدیث میں ہے تو توبہ ہوتی ہے اگر توبہ خفیہ گناہ کی ہو تو خفیہ کرنی چاہیے اور اعلانیہ کی ہو تو اعلانیہ کرنی چاہیے ایسا کرنا چاہیے تھا بہرحال پھر بھی کسی حد تک اس میں توبہ کی طرح وہ مائل نظر آئے مگر بعد میں پھر کسی نے ان کو بہکا دیا اور وہ ہٹ گئے اور کہتے لگے کہ میرے مو نہ کھلواؤ کہ میں بتاؤں گا کہ افرید کا معنی خبیث کسی نے کیا ہے اور وہ کسی نے کیا ہے اور وہ کسی نے کیا اللہ حضرت فاضل بیرمت اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اشارے کر رہے تھے کہ میرا مو نہ کھلواؤ کرنا میں بتاؤں گا کہ آلہ حضرت کے ترجمے میں یہ ہے اور وہ ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے آبا ساکھا مانا تیویری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے سعبا نامرد ہیں یہ کس نے یعنی وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس پر کھلے دل سے معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے آلہ حضرت فاضل بلی رحمت اللہ تعالی کے اوپر اشارت تن برسنا شروع کر دیا اچھا انہوں نے اپنا مو تو نہ کھولا مگر ایک اور آدمی کا مو کھول دیا جو کہ کہتا ہے کہ میں ان کا کتہ ہوں تو انہوں نے اپنے کتے کا مو کھول دیا تو وہ بول پڑا اور اس کا ایک رسالہ آ گیا ہے چند صفحات کا نیٹ کے اوپر کے محرف کون اور اس کے اندر اس نے آلہ حضرت فاضل بلی رحمت اللہ تعالی کے ترجمے کے اندر کثیر مقامات پر تحریف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تحریف مانوی کی ہے انہوں نے تحریف مانوی کی ہے مثلا انہوں نے لیغفر اللہ اللہ ما تقدم من زمبکا و ما تاخرہ میں یوں ترجمہ کر دیا کہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے اس طرح کر کے ترجمہ کر دیا ہے تو یہ انہوں نے مانوی تحریف کر دی ہے اور خلق الانسان علمہ البیان کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو علمیں ما کان و ما یکون سکھائے لہذا انہوں نے تحریف مانوی کر دی ہے کون نہیں سمجھتا ہے کہ یہ تحریف نہیں یہ تفسیر ہے جس بندے کو تحریف اور تفسیر میں فرق نہیں معلوم ہوتا ہے وہ اٹھ کر آلہ حضرت فاضل بیلی رحمت اللہ تعالی کے اوپر برس رہا ہے اس سے زیادہ افسوس کا اور اس سے زیادہ دکھ کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تفسیر اور تحریف کے درمیان فرق نہیں جانتا اور آلہ حضرت فاضل بیلی رحمت اللہ تعالی کے اوپر اتراز کر رہا ہے اور سارے اتراز وہ دیوبندیوں کی کتابوں سے لے کر کر رہا ہے چربہ نکال رہا ہے دیوبندیوں کی کتابوں کا یعنی جو اترازات آلہ حضرت فاضل بیلی رحمت اللہ تعالی کے اعلی رحمت کے ترجمہ کے اوپر دیابنہ نے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کر وہ بیان کر رہا ہے دیوبندیوں کا نام نہیں لے رہا ہے صرف وگرنا ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے جو بھی اترازات کیے ہیں وہ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو شرم کرنی چاہیے کہ آج تک تم آلہ حضرت فاضل بیلی کا نام جو ہے وہ بیچتے رہے اور تمہارے اساتذہ آلہ حضرت سے فیض یاب ہیں جن سے تم نے پڑا ہے وہ آلہ حضرت کے رضا خار ہیں اور تم اٹھ کر آلہ حضرت کے اوپر اترازات کر رہے ہو میں تمہیں چلنج کرتا ہوں کہ فاضل بیلی رحمت اللہ تعالی کے ترجمہ کے اندر کسی ایک مقام پر تحریف ثابت کر دو تو ہر تحریف کے بدلے میں تمہیں ایک لاکھ روپیہ انام دوں گا جی میں پاکستان میں آ رہا ہوں انشاءاللہ آٹھ اکتوبر سے لے کر تیس اکتوبر تک میں پاکستان میں ہوں گا پاکستان میں کسی شہر میں جہاں تم چاہتے ہو بیٹھنا ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں درمیان میں کسی شخص کو کسی عالم دین کو جو کہ فریقین کا موت امدالہ ہو اسے فیصل بٹھا لیں تو ثابت کریں کسی مقام پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ ترجمہ کے اندر تحریف ہے جی یہ کون کہتا ہے یہ تحریف ہے شرم کرنی چاہیے کہ تمہیں تحریف نظر نہیں آئی تو ریاض شاہ صاحب کے اس کلپ میں نظر نہیں آئی اور نظر آئی ہے تحریف تو آلہ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ میں نظر آگئی ہے جی یعنی جب آدمی تعصب کی اینک لگا لیتا ہے تو پھر اس کو وہ جو شیر ہے نا کہ مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے جی عشق میں ہر کام ہی الٹا نظر آتا ہے جی تو تمہیں یہ ہو گیا ہے کہ مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے تحریف نہیں نظر آئی تو ریاض شاہ کے کلپ میں نظر نہیں آئی کہ جہاں سریحاً تحریف ہے اور وہ خود توبہ کی طرف مائل تھے اور تم نے ان کا میٹر پھر دیا اور ان کو پٹڑی سے اتار دیا اور نظر آئی ہے تو پھر آلہ حضرت کے ترجمے کے اندر نظر آ رہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العزین تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے ہاں میں آخری بات وہ بھی کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے مفہوم میں بتایا چمن زمان نے مولوی چمن زمان نے کہ مفتی آمد یارخان نائمی رحمت اللہ نے تحریف کی ہے کہ جناب کہا ہے کہ یہاں اسم اللہ سے مراد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور الرحمن سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور الرحیم سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو مجھے بتاؤ یہ تحریف ہے کہ نہیں رحمان و رحیم تو اللہ ہے اور وہ اٹھا کر مفتی عمدیار خان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر دیا ہے تو یہ تحریف ہے اگر یہ تحریف ہے تو پہلے ان کو محرف مانو اور اس کے بعد تم ریاض شاہ کی طرف آؤ تو دیکھو انسان کے اندر حیاء ہونی چاہیے انسان کے اندر شرم ہونی چاہیے اسی صفحہ کے اوپر جس کا تم نے حوالہ دیا ہے مفتیہ مدیار خان صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کے مظہر ہیں یہ مظہر کا لفظ وہاں انہوں نے کتنی بار استعمال کیا ہے مظہر ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ کے مظہر ہیں الرحمن کے مظہر ہیں الرحیم کے مظہر ہیں وہ مظہر بتا رہے ہیں خود ان کے الفاظ وہاں اس صفحے کے اندر موجود ہیں آگے بھی موجود ہیں پیچھے بھی موجود ہیں وہ مظہر بتا رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ الرحمن الرحیم اس سے اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے ہر کسے وہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن تم دھوس کے ساتھ اور داندلی کے ساتھ اور سینہ زوری کے ساتھ ان پر تحریف مانوی کا الزام لگائے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کا خوف کرو مرنا تمہیں بھول گیا ہے اور پھر تم سعداد کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سعداد کا دشمن بنا رہے ہو ہمیں سعداد کی محبت گھٹی میں پلائی گئی ہے جی کوئی سید ملے تو ہم سر جھکا کر ملتے ہیں چاہے وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہو جی ہم اس کو عدب سے ملتے ہیں جھک کے ملتے ہیں ہاتھ چونے کی کوشش کرتے ہیں ہر سید کے لیے یہ ہمارے دل کے اندر سعداد کا احترام ہے مگر ضروری یہ ہے کہ سید سیدھے رستے پر چل رہا ہو سید اگر قرآن پاک کے اندر تحریف کر رہا ہے تو کیا ہمارا اس پر متنبع کرنا اس کو ہمارا حق نہیں ہے کیا ہم اس پر کوئی بات ہی نہ کریں ہم اب بھی ریاض شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے واپس آؤ جو تم نے کلپ میں تحریف کی اس پر معافی مانگ لو مرنے سے پہلے یہ نہ کرو کہ میرا مو نہ کھلوا ہو آپ نے اپنا مو تو نہیں کھولا لیکن ایک اور شخص کا مو کھول دیا ہے جو خود کو آپ کا کتا کہتا ہے تو اب وہ کتا آلہ حضرت فاضل بیلی رحمت اللہ تعالی کے اوپر بھوکنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو بھی لگام دو اس کو بھی پٹا دو اس کا بھی مو بند کرو اور یہ فتنے کا دروازہ نہیں کھلنا چاہیے یہی میری التجاہ ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين